اردو ہسٹورینز میں خوش آمدی سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا پھر اسی سورہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے اللہ پاک قرآن کریم میں خود انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے ان کا ہم نے کیا عبرتناک انجام کیا ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سترہ سو سال پہلے عذابِ الٰہی کا شکار ہونے والے اس شہر کی کہ جب وہ دریافت ہوا اور ماہرین اس کے اندر گئے تو ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں یہ شہر کہا آباد تھا اور اسے کس وجہ سے اللہ نے عذاب سے دوچار کیا جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سترہ سو سال قبل قدیم روم کا شہر تھا جس کا نام بیعائی تھا اور آتش فشا کے پھٹنے کے بعد تقریباً چار سو میٹر نیچے دب گیا جسے ماہرین اثار قدیمہ نے اب دریافت کیا ہے اور اس کے بارے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والا ڈر جائے ناظرین اکرام یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل کے قریب موجود تھا اور ماہرین کے مطابق قدیم روم ایاشیوں اور بدکاریوں کا گڑھ تھا یہاں تک کہ دور دراز سے لوگ اس شہر میں ایاشی اور بدکاری کرنے آیا کرتے تھے ماہرین کے مطابق سترہ سو سال قبل اس علاقے میں موجود آتش فشا پھٹا اور زمین چار سو میٹر اندر دھس گئی اور پھر سمندر کا پانی آگے بڑھا اور اس پورے دھسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر لیا غوتہ کھولوں کی ایک ٹیم خلیجے نیپلز میں اتری اور تہہ میں موجود اس شہر تک جا کے کچھ تصویر اور ویڈیو بنائی جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں لگے متعدد مجسمیں صحیح سلامت موجود ہیں جس میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے تصویر بنانے والے گروپ کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں دیواریں اور علی شان عمارتوں کے فرش وغیرہ اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر صحیح سلامت موجود ہیں لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ہے کہ آخر ان کی لاشیں کہاں گئیں لیکن ہر صاحب ایمان یہ بات جانتا ہے کہ یہ وہ انجام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کرتا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو جس نے ہماری نافرمانی کی جس نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا انہیں کس دردناک انجام سے دوچار کر دیا گیا ناظرین کرام قدیم اٹلی میں بیائی کی طرح کا ایک اور شہر تھا جو کہ بے حیائی کا گڑھ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ملیہ میٹ کر دیا اٹھارویں صدی عیسمی کا قصہ ہے کہ اٹلی میں ایک کسان ایک بنجر بیعوان میں رہتا تھا جہاں پانی کو بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کماں کھودنے کی ٹھانی اس کی طویل مشکت کے بعد زمین کھودنے پر پانی تو نہ ملا مگر کچھ ایسا ملا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی اور وہ تھا ایک گمشدہ شہر اس شہر کی تلاش ماہرین دو ہزار سال سے کر رہے تھے یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے اسی طرح اس کی کہانی بھی انتہائی حیرتناک ہے اور وہ شہر تھا پمپائی پمپائی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ اٹلی کے علاقے نپولی کے قریب واقع ہے یہ شہر ساتھویں صدی قبل مسیح میں آباد ہوا اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تیہ کی کہ یہ شہر اس زمانے کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا ناظرین کرام یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی یہاں بے حیائی کے مراکز قائم ہونے لگے چند دہائیوں کے بعد بدکاری اور بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن کے رہ گئی اب اس شہر کی پہچان ذریعی تجارتی یا سنتی نہ رہی بلکہ اب یہ بڑے فری سوسائٹی کا شہر بن گیا کسی پابندی کسی روک ٹوک ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی پہچان بن گئی پومپائی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا یہاں مرد مردوں سے عورتیں عورتوں سے یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا جسم فروشی اس شہر کا عام پیشہ اور معیشت کا بنیادی ستون بن چکا تھا اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر انتہائی بہودہ اور فہش تھیں کہ لوگ انہیں دیکھ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے پومپائی کی دیواروں پر لکھی غیر فطری اور غیر اخلاقی شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہ ملی ایک آتش فشا کے پہاڑ کے دہانے پر موجود ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز اپنی رنگرلیوں اور عیاشیوں میں مصروف تھا 89 صدی عیسوی میں اس قصبے کے قریب موجود یہ آتش فشا پہاڑ پھٹ پڑا یہ اس شدت سے پھٹا کہ دور دور تک آسمان میں اس کے راکھ اور پتھر اڑنے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹن دہکتی راکھ پومپائی شہر پر آ گئی اس شہر کے بیس ہزار افراد موقع پر ہلاک ہو گئے اور تین دن تک یہ آتش فشا آگ اور لاوہ اگلتا رہا اور اس شہر کو صفہ ہستی سے مٹا دیا اس دور کا انتہائی ترقی آفتہ یہ شہر بیس فٹ راکھ کی تہ کے نیچے دب گیا لاوے کے تھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ راکھ کا ڈھیر بنا رہا پھر ایک دن حاجساتی طور پر یہ شہر دریافت ہو گیا جس کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہم کر چکے ہیں آسار قدیمہ کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے ٹھیٹر کھیل کے میدان مارکیٹ سویمنگ پوس جن کی تون حالت میں موجود تھے یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملووث تھی مزید خدائی کے دوران ماہرین آسار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں موجود ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت نے اخلاق باختہ کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا اور جس سے پتا چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مرد اور عورتیں اس وقت بدفیلی میں مصروف تھے ناظرین کرام اگر پمپائی کی بے حیائی تاریخ اور مناظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بلکل سچ تھا کہ گھوم پیر کر دیکھ لو کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ان شہروں کے گھروں میں روز مرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں یہ جون کہ توں ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے اچانک کسی نے انہیں ساکت کر دیا ہو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی اب بھی جاری ہے پمپائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن باغات اور چشموں کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں صاف پانی کی فراوانی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش اس دور میں بھی موجود تھی لیکن اللہ کی حدود کو پار کر کے اور بہیائی اور بدکاری عام کر کے ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو آواز دی اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو جو جو جس کام میں مشغول تھا اسی حالت میں ہلاک ہو گیا اور آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی نافرمانی کرنے اور حد سے تجاوز کرنے سے بچائے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا حقدار ٹھہرائے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے گا